جو یہاں پر پروگرام سجایا گیا ہے یہ غریب نواز کی محبت میں سجایا گیا ہے آپ جانتے ہیں کہ کون ہے غریب نواز وہ غریب نواز جو اپنی کھڑاؤں کو حکم دے تو جوگی جعپال کے سر پہ پڑے جوگی جعپال توبہ کرتے ہوئے غریب نواز کے قدموں میں گر جائے اور گر کر بولے آقا مجھے معاف کر دیجئے گا اور کلمہ پڑھا لیجئے گا اپنے دامن میں داخل کر لیجئے گا ارے یہ وہ غریب نواز ہے یہ اسی غریب نواز کا آج یہاں پر پروگرام سجا ہے اے میری ملت کے لو جوالو یہ وہ غریب نواز ہے کہ جب غریب نواز اپنی ماں کے شکم اتھر میں آئی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو آپ کی والدہ فرماتی ہے کہ جب میرا لال میرے شکم میں آیا میرا لال میرے پیٹ میں آیا تو اللہ کی طرف سے ہمارے جتنے بھی دشمن تھے تمام کے تمام ہمارے دوست بن گئے جتنے بھی ہمارے مخالب تھے سب کے سب ہمارے دوست بن گئے اور جب میرا بیٹا میرے پتنے اکتس میں آیا میرے شکم اتھر میں آیا اور پربادگارِ عالم نے اس میں روحو ڈالی تو میں رات کے وقت بے چین ہو جایا کرتی تھی رات کے وقت پریشان ہو جایا کرتی تھی غریب نواز کی ماں کہتی ہے جب میرا لال میرے پتنے اکتس میں آیا میرے شکم اتھر میں آیا اور پربادگارِ عالم نے جب اس میں روحو ڈالی تو میں رات کو بے چین ہو جایا کرتی تھی رات میں پریشان ہو جایا کرتی تھی اور میں یہ سوچا کرتی تھی اے میرے مولا اتنی رات کے سناٹے میں کون تیرا ذکر کر رہا ہے اے میرے مولا اتنی رات کے سناٹے میں کون تیری حمد و سنا کر رہا ہے اے میرے مولا اتنی رات کے سناٹے میں کون تیری تعریف و توسیح پیاء کر رہا ہے اے میرے مولا اتنی رات کے سناٹے میں کون تجھ کو رازی کر رہا ہے خریم نواز کی ماں فرماتی ہے ارے میں سوچنے پر مجھبور ہو جاتے کہ اتنی رات کے سناتے میں اللہ کا سکر کون کر رہا ہے خدا کو کون یاد کر رہا ہے خدا کی ہمد و سنا کون بیاء کر رہا ہے غریب نواز کی ماں کہتی ہے میں اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتی اے میرے پربتگار اتنی رات کے بخت میں تجھ کو کون یاد کر رہا کون تیری ہمد و سنا کر رہا کون تیری تعریف و توصیب کر رہا تو پربتگارِ عالم ارشاد فرماتا اے غریب نواز کی ماں اے حسن کی ماں تجھے گھمرانے کی ضرورت نہیں ارے جو تیرے شکم میں پت چاہے تو اپنے خدا کو رازل کر رہا ہے نعرِ تکبیر نعرِ رسالت نعرِ غوثیت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ خواجہ غریب نباز سیرتِ خواجہ غریب نباز عظمتِ خواجہ غریب نباز حضرتِ اللہمہ مفتی فرزند رضا قادری نعرِ تکبیر سبحان اللہ غریب نباز کی ماں خدا کی بارگاہ میں عرض کرتی اے میرے مولا اتنی رات کے سناٹے میں کون تجھ کو یاد کر رہا ہے اے میرے مولا اتنی رات میں کون تیرا سکر کر رہا ہے اے میرے مولا اتنی رات کے سناٹے میں کون تیری حمد و سنا بیاء کر رہا ہے اے میرے مولا تیری تعریف تو ہو رہی ہے لیکن تعریف کرنے والا نظر نہیں آ رہا اے میرے مولا تیری حمد و سنا تو ہو رہی ہے لیکن ہم دو سنا کرنے والا نظر نہیں آ رہا خائب سے آواز آتی تھی اے سیدہ نور بی بی قمرانے کی ضرورت نہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ارے جو تیرے شکم میں بچہ ہے وہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ پربتگار کا مقبول بندہ ہے بہ 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 بلکہ پربتگار کا مقبول بندہ ہے تو غریب نواز اپنی ماں کے پیٹ میں رہ کر اپنے خدا کو راضی کر رہے گے سبحان اللہ اپنی ماں کے شکم میں رہ کر خدا کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہیں غریب نواز اپنی ماں کے شکم میں رہ کر خدا وادہ حلا شریک کو رازی کر رہے ہیں ایک آج ہم اپنی زندگی کو اگر دیکھیں تو ہم اپنی زندگی میں کیا کرتے نظر آتے ہیں ہم اپنی زندگی میں خدا کو رازی نہیں کر رہے ہیں ہم اپنی زندگی میں ہمارے دلوں سے خدا کا خوف نکل چکا ہے اور جب ہم نماز ادا کرنے کے لئے جاتے ہیں تو ہم اس میں اتنی لمبی دعا مانگتے ہیں کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ نماز تو عدا نہیں کرتے حسان بھائی اور جب جاتے ہیں تو ایسی دعا مانگتے ہیں اے اللہ مجھے ایک ٹرکس ہونا مل جائے ایسی ایسی دعا مانگتے ہیں کچھ لوگ اور کچھ لوگ تو اس طریقے سے دعا مانگتے ہیں اے میرے مولا میں رات کے سناٹے میں جب اپنے گھر پر سوں اور جب صبح بیدار ہوں تو میرے گھر میں ایک پیسو سے بھرا ہوا بیگ ملا پڑے اس طریقے سے لوگ دعا مانگتے ہیں اے میری ملت کے نوچوانو اپنے خدا کو رازی کرو خدا کا سکر کرو خدا کے حمد و سنا کرو ہم تو نماز پڑھتے نہیں ہیں کبھی قدار نماز ادا کرنے جاتے ہیں کبھی خدا کو رازی کرنے جاتے ہیں کبھی خدا کو منانے جاتے ہیں تو ہمارا دھیار کیا ہوتا ہے جاتے ہیں نماز کی حالت میں ہوتے ہیں نماز کی حالت میں دھیان ہوتا ہے کہ شام کو وہاں کی شادی میں جانا ہے ہوتا ہے نماز کی حالت میں دھیان ہوتا ہے کہ کل کے وہاں کے پروگرام میں جانا ہے ہوتا ہے نماز کی حالت میں اور دھیان ہوتا ہے کہ کل کے وہاں کے میلے میں جانا ہے اے میری ملت کے نوجوانوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ارے تم تو خدا کی بارگاہ میں ہو ارے خدا کی عبادت کر رہے ہو تو خدا کی عبادت اس طریقے سے کرو کہ دنیا سے بے خبر ہو جاؤ دنیا کے وارے میں تم کو کچھلا معلوم ہو خدا کی یاد میں اس طریقے سے ڈوب جاؤ کہ جس طریقے سے حضرت علی ڈوبے تھے حضرت علی کے جنگ میں ایک پیر میں تیر چپ گیا حضرت علی کسی کو نکالنے نہیں دیتے کسی کو چھونے نہیں دیتے کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دیتے علی کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی علی کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تو ایک تجربے کار نے کہا ارے تیر ہے اسے نہیں نکلے گا ارے علی کو نماز میں جانے دو تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ علی نماز میں گئے اور تیر کو کھیجیا گیا علی کو خبر تک نہ ہوئی نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوثیت مسلکِ عالی حضرت سیرتِ محبتِ اہلِ بیتِ مصطفیٰ سبان اللہ تو خدا کو راضی اس طریقے سے کرو کہ جس طریقے سے حضرتِ علی نے راضی کیا سبحان اللہ تیر چپ گیا تیر اور نماز کی حالت میں گئے تیر نکال لیا گیا تو علی کو خبر تک نہ ہوئی سبحان اللہ تو ہم خدا کو راضی نہیں کر رہے اور غریب نواز اپنی ماں کے پیٹ میں رہ کر اپنے خدا کو راضی کر رہے اب کوئی کہہ سکتا ہے مولانا یہ بات عقل میں نہیں آ رہی کہ غریب نواز اپنی ماں کے پیٹ میں رہ کر کس طریقے سے خدا کو راضی کر رہے تھے دنیا میں بچہ آئے تب خدا کو راضی کرے یہ بات عقل میں آتی ہے لیکن بچہ دنیا میں پیدا بھی نہ ہو ابھی اور اپنے خدا کو راضی کرے یہ بات عقل میں نہیں آتی آؤ میں آپ کو لے چلتا ہوں غریب نواز کے ایک بلام ہے جن کا نام شاہ والی اللہ مہتی سے دہل بھی ہے شاہ والی اللہ مہتی سے دہل بھی اپنی ماں کے شکم اتھر میں ہے اپنی ماں کے بطن اقدس میں ہے حضرت شاہ والی اللہ کے والد ماجد حضرت شیخ عبد الرحیم گھر کے اندر موجود ہے ایک سائلہ آتی ہے ایک سوال کرنے والی آتی ہے آنے کے بعد حضرت شیخ عبد الرحیم کے دربازے پر دستک دیتی ہے دستک دینے کے بعد حضرت شیخ عبد الرحیم سے اللہ کی بارگاہ میں ایک روٹی کا ٹکڑا طلب کرتی ہے حضرت شیخ عبد الرحیم جب اس سائلہ کی زبان سے یہ سنتے ہیں کہ یہ ایک روٹی کا ٹکڑا طلب کر رہی ہے تو حضرت شیخ عبد الرحیم ایک روٹی اٹھاتے ہیں اس کے دو ٹکڑے کرتے ہیں ایک ٹکڑا سائلہ کو دے دیتے ہیں اور دوسرا ٹکڑا گھر کے اندر رکھ دیتے ہیں وہ سائلہ آدھا ٹکڑا لے کر جاتی ہے آدھا آدھا ٹکڑا لے کر چلی جاتی ہے جب وہ سائلہ دور پہنچ جاتی ہے جب وہ دور پہنچ جاتی ہے تو حضرت شیخ عبد الرحیم آواز دیتے گئے اے سائلہ واپس آجا گھر کی طرف آجا اے سائلہ گھر کے اندر آجا وہ سائلہ تیست قدموں سے حضرت شاہ بنی اللہ مہدی سے دہلوی کے گھر کے مباد گھر کے اندر آ رہی ہے جب گھر کے اندر آ جاتی ہے تو حضرت شیخ عبد الرحیم جو آدھا ٹکڑا رکھا تھا آدھا ٹکڑا اٹھا کر اس سائلہ کو دے دیتے ہیں وہ سائلہ پھر جانے کے لیے چاہتی ہے اجازت مانگتی ہے حضرت شیخ عبد الرحیم پھر منع کر دیتے ہیں اے سائلہ تجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے اے سائلہ تجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے اے سائلہ گھر کے اندر جتنی روٹیاں ہیں تمام کی تمام روٹی تو لی چلی جانا پھر اس کے بعد گھر سے جانا اے میری ملت کے نوچوانوں حضرت شاہ ولی اللہ مہدی سے دہلوی کے گھر بالے پریشان ہیں گھر بالے حیران ہیں یا اللہ آج ماجرہ کیا ہے یہ سائلہ گئی تو آدھی روٹی کا ٹکڑا دیا پھر اس سائلہ کو بلایا گیا پھر آدھی روٹی کا ٹکڑا دیا جب یہ سائلہ پھر جانے لگی تو اس سائلہ کو پھر روکا گیا اور کہا گیا ارے گھر کے اندر جتنی روٹیاں ہیں تمام کی تمام روٹی لینا اور چلی جانا گھر بالے سوچ رہے حضرت شاہ کرت الرحیم نے فرمایا اے گھر بالوں دھبرانے کی ضرورت رہی ارے جو یہ میرا بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں آئے وہ اس سے کہہ رہا اب پا جان اللہ کی راہ میں خرد کرو اللہ تمہیں دونہ دے گا نعرے تدبیر نعرے رسالت نعرے غوثیت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ فاجہ غریب نباز سبان اللہ حضرت شاہ خط الرحیم فرما رہے کی جو یہ میرا بیٹا اپنی ماں کے شکم میں ہے مجھ سے کہہ رہا ہے اب پا گھر کے اندر جتنی روٹی ہے تمام کی تمام روٹی سائلہ کو دے دو اس مانگنے والی کو دے دو اے میری ملت کے نوجوانوں اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہو کہ جب غریب نواز کا غلام کہ جس کا نام شاہ ولی اللہ مہدی سے دہل بھی ہے وہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہ کر یہ دیکھ رہا ہے کہ گھر پر آنے والی یہ ایک سائلہ ہے یہ آنے والی ایک مہتاج ہے یہ مالدار نہیں ہے آپ یہ بھی دیکھ رہے گئے کہ اپا نے آتی روٹی کا ٹکڑا دیا ہے آپ اپنے اببہ کو یہ بھی بتا رہے اے اببہ گھر کے اندر جتنی روٹی گئے تمام کی تمام روٹی اس سائلہ کو دے دو ارے جب غریب نواز کا غلام اپنی ماں کے پیٹ میں رہ کر اپنے اببہ کو یہ بتا سکتا ہے تو ہمارے غریب نواز تو انڈوستان کے ولیوں کے سلطان ہے یہ کیا بات ہے غریب نواز تو ولیوں کے سلطان ہے اپنی ماں کے پیٹ میں رہ کر اور خدا کا سکتے ہیں خدا کی یاد کیوں نہیں کر سکتے ہیں اے میری ملت کے نوجوانوں جب غریب نواز اس دھرتی پر آئے آنے کے بعد جب اب آپ اپنی ماں کی گود میں جایا کرتے تو آپ اپنی ماں کا دودھ پیا کرتے تھے اور طبیلے کے اندر سیستان میں جتنی بھی عورتیں ہوا کرتی تھی وہ عورتیں اپنے بچوں کو گود میں لے لیا کرتے تھے اور گود میں لینے کے بعد حضرتِ غریب نواز کے گھر میں آ جایا کرتے تھے اور غریب نواز کو اپنے بچوں کی اور اپنی چہرہ اور غریب نواز سے فیضیاب ہوا کرتی تھی غریب نواز سے فیض بیا کرتی تھی غریب نواز کو دیکھا کرتی تھی اے میری ملت کے نوجوانوں جب حضرت غریب نواز اپنی ماں کی گود میں ہوتے اور انہی عورتوں میں سے کسی عورت کا بچہ رونے لگتا کسی عورت کے بچے کے آسو نکل آتے تو غریب نواز اپنی ماں سے کہتے اے میری ماں اس بچے کو اپنی گود میں لے لو اس بچے کا رونا نہیں دیکھا جاتا اے میری ملت کے نوجوانوں جب غریب نواز پچپن میں کسی بچے کا رونا نہیں دیکھ سکتے تو آج اگر ہم غلام غریب نواز کی چوکٹ کا بہت سالے اپنی فریاد کو پیش کریں تو غریب نواز ہماری مدد ضرور بے شک حق ہے غریب نواز اپنی ماں کی گود میں رہ کر جب اس بچے کا رونا نہیں دیکھ سکتے تو اگر آج ہم غریب نواز کے آستانے پر جائیں اور غریب نواز کے سامنے اپنی مہتاجی کو رکھیں غریب نواز کے سامنے اپنی غریبی کو رکھیں غریب نواز کے سامنے اپنی پریشانی کو رکھیں غریب نواز کے سامنے اپنی مجبوریوں کو رکھیں غریب نواز کے سامنے اپنے غمزدہ حال رکھیں ارے میرا دعویٰ ہے ارے غریب نواز کے سامنے اگر ہم اپنی پرشانیوں کو رکھیں گے ہماری پرشانے دور ہو جائے گی جھولی کھالی ہوگی مالا مال ہو جائے گی جھولی کھالی ہوگی مالا مال ہو جائے گی اے میرے بھائیوں غریب نواز سے سچی محبت کرو غریب نواز کی محبت کو اپنے سینے میں بسالو جب جس دن تم نے غریب نواز کی محبت کو اپنے سینے میں بیٹھا لیا تو اللہ کے رسول بھی تم سے بہت زیادہ محبت کرنے لگیں گے اس لیے کہ سرکار غریب نواز سے محبت کرتے ہیں اور ہم غریب نواز سے محبت کریں گے تو غویہ کہ ہم سرکار سے محبت کرتے ہوئے نظر آئیں گے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے میں نے جو کچھ کہا اور آپ نے جو کچھ سنا میرے پڑھنے میں آپ کے سننے میں جو لگجش واقع ہو گئی ہو اللہ اس کو معافتہ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ